پاکستان مسلمی لیگ نواد کے رہنماؤں پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ ایزام لگایا تھا لیکن ان کی ریزن کی وجہ تھی وہ کچھ اور تھی وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہلکا بندیاں ہوئی ہیں اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر نقصان ہوگا اور یہ کوشش ہے پیپلز پارٹی کا مینڈٹ چھیننے کی تو یہ باتیں الیکشن سے پہلے اکثر ہوتی ہیں لیکن یہ الیکشن انتہائی اہم ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا اچھا پلے کیا سیاسی طور پر الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ شامل کیا اور اب وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ اگلے انتخابات میں وہ اچھا پر فارم کریں گے بلکہ اپنی حکومت بنا سکیں گے لیکن یہ اس کے لیے تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا الیکشن کے دن کا عوام کے فیصلے کا کہ وہ کس کو بوٹ دیتے ہیں اور حق افمرانی کا حق دیتے ہیں لیکن یہ جو ساری باتیں ہیں یہ کیا چیز ظاہر کرتی ہیں ظاہر یہ چیز کرتی ہیں کہ ماضی میں جب بھی ہارنے والی جماعت نے الیکشن کے نتائج کو قبول نہیں کیا اور اگر اب کوئی سیاسی جماعت ایک بڑی سیاسی جماعت اس قسم کی باتیں کر رہی ہے تو اگر وہ الیکشن ہارتی ہے تو یہ بات خطرناک ہوگی ملک کے استحقام کے لیے جمہوریت کے تسلسل کے لیے اگر وہ یہ بات دوبارہ کرے گی بعد میں آکے کہ ہمیں اس لیے ہرایا گیا کہ ہمارے ساتھ کوئی اختلاف تھا یا ہم یہ پہلے سے کہتے تھے کہ یہ کوئی دھاندلی یا کوئی سازش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ الیکشن ہار گئے تو ان تمام باتوں کے مدد نظر رکھتے ہوئے اگلے انتخابات کا شفاق ہونا انتہائی ضروری ہے جس کا عیادہ کئی بار نگران حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگلیہ نے اور باقی جو ریاستی ادارہ ہیں انہوں نے بھی کیا ہے لیکن امیدواروں کو یا سیاسی جماعتوں کو مطمئن کرنا بھی انتہائی ضروری ہے سب سے اہم بات یہ ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سٹوڈیو میں جعوید اباسی صاحب سینیٹر ہے مسلم انڈیگ نواز سے تعلق ہے شکریہ آپ کا سردار لطیف کوسا صاحب سابق گورنر پنجاب بھی رہے چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ رشید گوڑیل صاحب کراچی سے میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائے ہیں گوڑیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اس سے پہلے میں آپ حضرات کے پاس آؤ ہوں ہمیں نیر کے ترجمان نوازشیلی خان صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ نوازش صاحب آپ کے وقت کا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ادارے کے جس کا کام ہے احتساب کرنا جو قوم کی دولت لوٹی ہے اس کو واپس کرنا اور مجرموں کو کٹھہرے میں لے کے آنا اس کے خلاف انگلیں اٹھائی جا رہی ہیں اور اس کے خلاف الزامات لگ رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ غیر جانتداری سے کام لے رہے ہیں غیر جانتداری سے کام نہیں لے رہے ہیں اور تارگٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے لوگوں کو آپ کیسے اس کو دفع کریں گے اپنے ادارے کا کیا کہیں گے آپ شزار رضا صاحب میں آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں قوم کے سامنے نائب کا موقع رکھوں بات دراصل یہ ہے کہ نائب اس قوم کا دار ہے اور اس کا سحصت کے ساتھ کوئی تاریک نہیں ہے یہ جو آپ نے بات کی مجرم لیگ نواز کے ہمارے لیے تمام پارٹی ہیں جو ہے وہ برابر ہے پنیاب کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس میں ایک نیا موڈر لائے گیا تھا پرائے پبلک کمپنیز کا جو کہ جن کے ملازمین جو تھے وہ گرمیٹ ڈپارٹمنٹس کے ملازمین تھے اور ان کو انہیں کمپنیز کے اوپر جو ہے وہ سی اوز لگائے گئے جن کی تنخائیں جو تھیں وہ دس منا زیادہ تھیں لیکن کیونکہ ایک وڈ گورننس کے لیے اور یہ ایک ایک نئے موڈر کے طور پر یہ کمپنی ہیں جو دوسرے پی سکس کمپنی ہیں جو تھیں وہ ان کا جو ہم نے کاغنیز کیا اور جب ہم نے دیکھا کہ ان کمپنیز میں جو کام ہے وہ ان کو موڈر ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر مبینر طور پر اتنی کرپشن پائی گئی کہ جس کمپنی کو ہم دیکھتے تھے اس میں کرپشن کے ہمیں یہ آج سے نہیں بلکہ گزشتہ ساتھ آسما سے یہ کام جو ہے انکواری کا جاری تھا اور ہم نے اس میں سب سے پہلے آدھ خان چیزما کو آشیانہ سکیم میں پکڑا اور اس کے بعد جب ان سے تحقیقات ہوئیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں جن کو ہم نے اگر ہم اسی وقت درفتار کر لیتے تو کہا جاتا ہے کہ یہ انتقامی کا ہے لیکن نیب کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ تحقیقات کرتا ہے اور جب کچھ کے بعد کریڈبل ایویڈنس ہو جاتا ہے آجاتا ہے تب وہ متعلقہ شخص کو بلاتا ہے ان کا پوائنٹ آفیو لیا جاتا ہے اور یہاں پر میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹی منسٹر پنجاب صاحب نے بھی جو ہے اگر نیب کو کہا تھا کہ ہم نے یہ مارڈل کمپنیز بنائی ہیں اگر نیب چاہے تو ان کی یو ہے تحقیقات کر سکتا ہے ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو ہمیں پہلے تو ان کمپنیز کا ریکارڈ نہیں دیا اور دو کمپنیز جو تھیں پاک پاور کمپنی اور صاف پانی کمپنی ان دونوں کا ریکارڈ اس وجہ سے نہیں دیا کہا گیا کہ ہم نے ان کے اوپر کاغنیز لیتے ہوئے ایف آئی آر آگریڈ کر دی ہے انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ میں اس یہ بات ابھی چل رہی تھی کہ سپریم کورٹ آ پاکستان نے اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کیا کہ وہ نیب کو جو بھی ریکارڈ ہے وہ پروائیڈ کیا جائے اس کے باوجود پنجاب گورنمنٹ جو ہے ایف کمپنیز کا ریکارڈ پروائیڈ کرنے میں لیتو لال سے کام لیتے ہیں جب ہمارے پاس صاف کمپنی توجہت کا جو ہے وہ ریکارڈ آیا تو ہم نے دیکھا کہ صاف کمپنی میں جو یہ یہ ہمارے پاس معاملات آئے تو ہم نے دیکھا اس میں تو بہت زیادہ کرپشن اور کرپشن کو پھر ہم نے جو ہے جو متعلقہ لوگ تھے ان کو بلانا شروع کیا تو انہوں نے نہ صرف کنفرشن کیا بلکہ ان کی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم کنفرنٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد نوازی صاحب یہ جو آپ نے ستاون کمپنیوں کا ذکر کیا اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا آپ نے انویسٹیگیشن کی ٹوٹل وولیوم آف کرپشن مبینہ طور پر کتنا ہے جو آپ کے اسٹیمیٹ کے مطابق سر یہ ابھی ابھی کوئی اسٹیمیٹ بتانا کا بلد وقت ہے کیونکہ جو یہ کمپنی اس میں ایک ایک کمپنی جو ہے وہ اربعہ روپائے مرس کیا جائے ہیں اور قوم کے جو ہے وہ پیسے خرچ کیا جائے ہیں جن جو کہ نیت کا منڈیٹ ہے کہ قوم کی یو ٹی وی رقم جو ہے ان سے ریکاور دیت ہے اچھا آپ کا یہ جو ایک طریقہ کار ہے کہ آپ تحقیقات کرتے ہیں پھر آپ کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ فلانہ شخص جو ہے وہ ملوث ہے کرپشن میں پھر آپ اس کو گرفتار کرتے ہیں کمرل اسلام جو مسلم لیگ نواز کے ایمینے ہیں راول پرنڈی سے ان کو آپ نے گرفتار کیا یقیناً آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ہوگا اس کا اس کے اوپر آپ کا طریقہ کار کیا ہے کس شخص کو آپ گرفتار کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے آج شیما کو گرفتار کیا تو ان کے اوپر بھی یقیناً کچھ لوگ ہوں گے یا کچھ ایسی سیاسی لوگ بھی ہو سکتے ہیں تو کیا اس میں کوئی ایگزنشن بھی آپ دیتے ہیں کس کو گرفتار کرنا ہے کس کو نہیں کرنا نہیں کوئی ایگزنشن نہیں کانون کی نظر میں تمام برابر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم جس شخص کو گرفتار کرتے ہیں اس کو پہلے کنفرنٹ کرتے ہیں جو اس کے خلاف کی اور ثبوت ہوتی کمرال اسلام صاحب کی آپ نے خاص طور پر بات کی میں اس کی وزاعت کرتا ہوں کہ یہاں پر کوئی چل کے یا ایک طرح کا جو مبینہ طور پر پراپاگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ پری پول ریگنیا ہے یا کوئی اچھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نیب کا الیکشنز کے ساتھ کوئی پیدا تھا دوسری چیز یہ ہے کہ کمرال اسلام صاحب جو ہے ان کو ہم نے شب سے پہلے جب ہم نے جو باقی لوگوں کو انٹرویو کیا اور ان کی سٹیٹمٹس کی تو ہمیں پتا چلا کہ کمرال اسلام صاحب نے یہ کنوینر سے اس پرچیز کمیٹی تھی کہ جنہوں نے وہ جو کئی ایس بی پرمس جو ہے وہ خریدے اور تین جو ڈسٹکس تھی سوٹ پنیاب کے ان میں وہ لگانے تھے اور ایٹی ٹیکس ان جو کئی ایس بی پرمس تھے وہ یہ منصوبے میں تھے لیکن اس منصوبے انہوں نے نہ صرف چینج کی بلکہ ایک سو دو جو تھے وہ کئی ایس بی پرمس لگائے گئے لیکن ایک کترہ پانی بھی جو ہے وہ عوام کو نہیں منا دوسرا جو جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے میں گا ہوں کہ ان کو ہم نے تین مئی کو پہلا نوٹس دیا گیارہ مئی کو ہمارے پاس پیش ہوئے اور ان کی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ جو ساری چیزیں تھی یہ میں نے کی تھی لیکن میری انٹینشن جو تھی وہ اس وقت ٹھیک چلیں ہم نے کہا اگر آپ کی انٹینشن ٹھیک تھی تو ایک آخری سوال ٹھیک ہوگیا پوائنٹ ہے کہ نوازی صاحب ایک آخری سوال آپ سے پھر آگے جاتوں پینل کی جانے وہ یہ کہ کچھ اور گرفتاریاں بھی متوقع ہیں انتخابات سے پہلے جزاد صاحب بات یہ ہے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہمارا انتخابات کے ساتھ کوئی کا لگتا ہے چلیں پچیس جولائی سے پہلے انتخابات کے لگتا ہے جو پچیس جولائی سے پہلے نیر جو ہے تمام جماعتوں جو جو انتخابات چل رہی ہیں تمام جماعتوں کے جو ہے ہم نے میں نے بتایا کراؤس تا بورٹ کا روائی کر رہے ہیں اور یہ یہ پچیس جولائی ہے یا چھپیس جولائی ہے یا ستمبر ہے ہم نے جو ہے نا شلال صاحب کے پاریچی بنائی ہے وہ ہم فیس میں کیس بیت رہے ہیں چلےlogہ نگو بھولڑے ہیں جن کو بھولڑا رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل ا doing ہے اور ہم ان کا پوائنٹ آف یو جو لینے کے بعد اس کو نہ صرف عدالت میں پیش کرتے ہیں عدالت میں پیش کرتے ہیں اور تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بیاتی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ کمرال اسلام کو ہم نے گرفتار کرنے کے بعد دوسرے دن عدالت میں پیش کیا اور عدالت میں ہمارے محقب کو تصدیب کرتے ہوئے وہ چودت انکاؤنٹ اربان دیا بلکل جی بہت شکریہ نوازش صاحب امروز صاحب موجود تھے نیب کے ترجمان بتا رہے تھے دعویٰ کر رہے تھے کسی قسم کا کوئی سیافتی ایجنڈا نہیں ہے نیب کا اور الیکشن ہو یا نہ ہو اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں وہ اپنے طریقے کار کے مطابق قانون کے مطابق چلتے ہیں جاوید عوضی صاحب آپ کی جماعت کی جانب سے نیب کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں آپ نے ترجمان کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا موقف آپ کے سامنے میں رکھ سکوں کے مروق کیا کہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ جو گرفتاریاں ہیں یا کوئی کیسز ہیں یا اور باقی چیزیں ہیں یہ کوئی حصہ ہیں آپ کے خلاف کسی چیز کا الیکشن ہروانے کے لیے کیونکہ آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تو بڑی کلیر ایس بارے میں تابع کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے شکریہ آپ دیکھیں جی خود ہی جنرہ عزیلی صاحب تھی آپ نے ان سے پوچھا تینا نے کہا کہ جو پنجاب تندر 56 کمپنیز تھی ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انویسٹیکیشن چاہتے ہیں انویسٹیکیشن کافی افتے سے چاہتے ہیں ان کے بکو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نیپ کے پاس یہ مندیٹ ہے کو انکوائی دی کریں وہ دیکھیں کہ اگر پاکستان میں کسی نے اپنی پاور کمیشیوز کیا ہے پاکستان کو لوتا ہے پاکستان میں کچھ جاتی کیا اس پر خلاف تو ضرور ایکشن ہونا چاہیے لیکن جب بلکشن انو سو جائیں اور لوگ نومینیشن پیپر سمیٹ کروانے کے لیے چلے جائیں اب اگر تو گفتاریاں آپ نے کرنی ہی تھی اور یہ لوگ انکوائی دی میں اس کا پرسیجر یہ ہے کہ پہلے انکوائی شروع کرتے ہیں اگر انکوائی دی میں کچھ چیز ثابت ہو جائے تو جب انویسٹیکیشن میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو اس وقت ہرسٹ بھی کرتے ہیں وہ ہرسٹ بھی چیل میں نیپ کے آدھر سے ہوتی ہے یہ تو جو لوگ اتنے حصے سے تھے یہ پہلے سے کام موجود کر رہے تھے پہلے سے یہاں اس ملک کے اندر موجود تھے کہ ان گھے ہوئے نہیں تھے کہ اس وقت تک ان کے خلاف کوئی ایکشن اس وقت نہیں لی گیا کہ جب تک یہ الیکشن کا پرسیج نہیں شروع ہوا اب اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں کہ پاکستان میں ایک الیکشن شروع ہے وہ جا آدمی نومینیشن سمیٹ کرو آ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا نام آپ اتلکہ ایسی ایل پہ یا جس میں ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر اس سٹیج پہ یقین ان اگر کوئی بلکل اس میں ایک قصور بھی ہے تو آپ اسے ارسٹ کریں گے کیا آپ میسیج دیں گے ایک مہینے کے اندر اندر جو پچیس دن رہے گے اس میں کتا بڑا فرق پات جام ہے اگر آپ نے چار مہینے نے انکوائیز میں بیوار ارسٹ نے کیا ہم یہ نہیں کریں اگر آپ نے سنی ہو یا پڑھی ہو تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کسی دارے کو کسی کے خلاف شکایت ہے تو گرفتاریاں قانون کے مطابق کوئی بھی ایکشن وہ ہوتا رہتا ہے چاہے الیکشن قریب ہوں یا دور ہوں دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کیسی چیز سامنے آجائے جو اچانک ہو گئی ہو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی اچانک آجسہ ہو گیا کوئی اچانک کسی کا سکندل سامنے آجائے ہو اچانک کو پتہ چلا ہو کہ یہ کام ابھی ہوا ہے اور اس کا کوئی ڈیزلز ہے ابھی یہ چیز سامنے آجائے ہیں ایک سوال کی ہے کہ اس کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اتنے اچھے سے یہ ادارہ موجود ہے اس ادارے میں یہ کام کرنا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ہمارا کہنا کیوں نہ جائز ہو کہ سب سے زیادہ اگر ہمارے کہنی دیتے ہیں ان کی مقدمی اگر پچھلے چھے چھے سالوں سے پڑے ہوئے تھے یہ انہیں پہلے سے عرش کر لینا کہتا ہے پہلے جو ان کا نام ڈال جانے تھے تھا تاکہ وہ نومنیشن پیپر انہیں سمیٹ کرواستے کے لیکن آپ سارے کیس اگر ایک جماعت کے لوگوں کے خلاف آپ اس لئے کھڑے ہو کھول دیں کہ وہ الیکشن کے پاسسمنٹر ہو گیا اور الیکشن لنے جا رہے تو یہ کیا نہیں ہے جو میسیج ہے یہ نہ دارے میں اچھا دارہ ہے ایک کونسٹیوشنل پوست ہے نیپ چیرمین کو خوصہ صاحب کی اور آپ کی جماعت نے مل کے اپوائنٹ کیا ہے اگلے تین سال چار رہا پانچ سال کے لیے لیکن وہ کیوں چاہے گا کہ مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کو گرفتار کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کو ہرائے وہ تو ایک ازاد ادار ہے انڈیپینڈنٹ نیوٹرل ادار ہے وہ بھی کہہ رہے تھے اس میں تو خوصہ صاحب زیادہ درست نہیں ڈالیں گے کہ ہم سارے ادارے کتنی ہاں آزاد ہیں یہ ایک بدقسمکی ہوگی ہے کہ یہ ادارہ جب بنایا گیا تھا بدقسمکی سے جب ہماری حکومت صرف بھی پرویز مشرف صاحب نے بھی بنایا دونوں اوقات میں اس ادارے کو صرف اس لیے بنایا گیا اور اس لیے استعمال کیا گیا کہ ہم دوسرے کے عام ٹوستنگ کر سکیں ان کی لائلٹی چینج کر سکیں ان پر دباؤو ڈال سکیں یہ ساری جو کام بنی تھی باک ان کی جماعت میں لوگ تو میں نے کہا کہ یہ جب سے ہمارا بھی شروع کیا تھا اس کا کوئی بہت تھی اچھا رکار رہا نہیں ہے نیب کا میں نے تلے اپنا ذکر کیا تو اس وقت بھی جو ہمارا وقت میں بھی اتحساب تھا یہ وہ نیب کا نہیں جانے اس وقت بھی اس کو اس لیے استعمال کیا گیا چونکہ اس ادارے کی ایسی حسنی چلی آ رہی ہے ایسے کام اس پر ادارے سے ہوئے ہیں اللہ کہہ رہے کہ آج یہ ادارہ یہ کام نہ کرے بعد میں لوگوں کو ضرور یہ کرے اور پورا عمل جاری دینے تھی یہ پورا چار سال بلکو صحیح بلکو صحیح اس دنے انتظار کرے کہ جب حکومت ختم ہوگی جب الیکشن شروع ہوں گے تو کام شروع کریں گے بلکہ یہ اس وقت بھی اپنا کام کرے جب حکومت ہو بلکہ حکومت میں لوگ پاور میں ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ سچ کیا ہے اور جس نے اس ملک میں کرپشن کیا پاکستان کا پیسہ لٹا ہے اس کو حرص لتیر کوزدہ پوسیشن میں آپ دعویٰ کرتی ہے کہ شاید وہ دوبارہ بھی حکومت بنا سکے کتنا خطرناک ہے کہ وہ الیکشن سے ایک ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پری پول رگنگ ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر یہ ہار گئے تو نتائج قبول نہیں کریں گے کتنا ڈینجرس آپ کے شعال نہیں ہے لیکن یہ میں سوہشتا ہوں کہ اس کو جمہوریت کو دی سٹیبلائز کرنے کے محتراب ہوگا اور لگتا ہے کہ اسی جانب اسی سمت میں انہوں نے پہلے ہی وہ بھانپ لیا ہے کہ ایلکٹرل جو پروسس ہوگا وہ ظاہر ہے کہ ہمیں بجلی کی شارٹیج کا جو ہے ہمیں مار پڑی سیری بات ہے یہ لیکشنز میں ہمارا یہ بھی تھا کہ کچھ رگنگ کا ایلمنٹ بھی ہوا ہم نے بھی لگایا تھا اس وقت ہمارے پاس تھے کیونکہ ہمیں افتخاد محمد چوری صاحب جو اس وقت چیز جیسے تو پاکستان تھے ہماری ہر چیز پر وہ جو ہے جس انداز سے انہوں نے ہمیں سکوئیز کیا اور پھر تالبان نے ہمیں نکلنے ہی نہیں دیا کیمپین کے لیے وہ بھی سب ہی کو پتا ہے ہمیں تو کیمپین کرنے ہی نہ دی گئی تھی ہمارے جو آداد تھے اس قسم کے لیے مگر وہ بھی یقین انتہ اب دیکھئے ان کے جو ہم نے بلاول بھوٹو درداری چیرم ان نے انانس کیا ہے اس میں دیکھئے تھا کہ ان کی گووننس کا کیا کیفیت ہے گووننس جو ہے اس انداز سے ہوئی کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ چھپن کمپنیاں جو ہے انہوں نے اس کے ذریعے سے پنجاب کے معاملات کو چلایا صاف پانی میں خود اربوں روپے اربوں روپے لگایا ایک کچھڑا بود پانی کی صاف عوام کو نہیں ملی ہے اگر دیکھیں آپ نے ایک بیوروکرٹ کو اٹھا کے جو گریڈ اٹھارہ کا ہے جس کی تنخواہ ستر ہزار روپے ہے آپ نے اس کو بیس لاکھ روپے یا پندر لاکھ روپے پہ لگا دیا تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ابھی نیب کے میں حیران ہو رہا تھا کہتے ہیں کہ ہم فیس نہیں دیکھتے کیس دیکھتے اوہ بھائی اگر فیس نہیں دیکھتے کیس دیکھتے ہو تو پھر شہبان شریف صاحب جو چیف ایکزیکٹیم ہے چھپن کمپنیوں کے سی ای او کس نے لگائے اور کس نے اسی ہزار سے گریڈ اٹھارہ کے اٹھا کے پندرہ لاکھ بیس لاکھ پہ لگایا تو کیا آپ اس کو مس کانڈکٹ آپ کے زمرے میں نہیں آتا ہے تو یہ اربوں روپے خود فرما رہے تھے اربوں روپے لگا ہے تو آپ ان کو تو بالکل کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو فیس ہی دیکھ رہے ہیں نا آج شرمہ کو تو آپ نے ارسٹ کر لیا آپ نے دوسروں کو ارسٹ کر لیا نہیں بات اچھا ایک اور بات دیکھئی گا محترم نواز شریف صاحب تو جس انداز سے جس تلکو احتشام سے جاتے ہیں درداری صاحب کو تو ارسٹ کیا تھا گیارہ سال جیل میں رہے زبان تک کاٹھی گئی ان کی یہی رانہ مقبول جو سینیٹر ہے آپ نے ان کے تو دیکھیں یہ ایک دسکرمینیشن نہیں ہونی چاہیئے اگر تو آپ نے سلیکٹیو کرنی ہے تو پھر تو یہ کیا میں گوئیاں ہوں گی لوگ باتیں کریں گے ہم کہتے ہیں روچھے سو اکراس دے بورڈ ابھی صحیح کہہ رہے تھے کہ جس نے بھی کرپشن کی ہے یہ شبیل اس کو کوئی ڈسکرمینیشن نہیں ہونی چاہی ریاد بھی نہیں ہونی چاہیی اب آپ دیکھیں چھپن کمپنیوں کو جس کمپنی کو اٹھا لے جس کمپنی کو چھپن میں سے سبھی کا یہی آلم ہے اور کسی میں ٹرانسپیرنسی نہیں تو آپ نے بڑی کلیریٹی سے بات کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ شہباد شریف صاحب چیف ایکزیکٹیف تھے یہ چھپن کمپنیاں ان کے حکم سے بنی اگر اس میں کرپشن ہوئی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباد شریف صاحب کے خلاف بھی کیس ہونا چاہیئے انہیں بھی گرفتار ہونا چاہیئے وہ فیس کر رہے ہیں ان کو بلائے جا رہے ہیں بلائے ہیں ان کو لیکن ان کے اوپر جانے کس وجہ سے رہت کی جا رہی ہے ابھی تک ہمارے ساتھ تو کبھی رہت نہیں ہوئی ہی حالی نہ تو شاید تھوڑی بہت ہوئی نہ آگر شرچیل میمن صاحب کو گرفتار کیا ان کے خلاف کیس بنا تو آپ کے چیز ایکزیکٹیف تو نہیں پوچھا گیا ان کو تو گرفتار ہی مگر وہ تو ایز ای منسٹر اس نے میں تو ان کا وکیل ہوں مجھے تو خیفت کا بھی پتا ہے وہ چونکہ منسٹر انفرمیشن تھے وہ جو ایڈز دی گئی بقول ان کے یہ ایگزاجیریٹڈ اماؤنٹس جو ہے اس پر ایکسپینڈ ہوئے منسٹر کا کام تھا اس میں چیز ایڈیکٹیف کا تو کام ہی نہیں تھا یہ تو کمپنیا چھپن کے ذریعے سارے کے سارے جو ہے پروجیکٹ چلائے گئے صاف پانی سے لے کر ویسٹ مینجمنٹ سے لے کر آپ کے پاور پروجیکٹ سے ایک اکاؤنٹ اینی کمپنی تو پھر حکومت نے کیا ضرورت ہے مجھے بتائیے گا دیکھیں آپ نے ایک پیٹرن جو ہے ایک بلکل پارڈائم شفٹ کر دیا حکومت آپ نے بیورکرٹس کو اٹھا کے اپنے منپسند بلو آئیڈز کو گریڈ انیس اٹھانہ سے اٹھا کر آپ نے ان کو پندرہ بیس لاکھ سے جو شاید کسی گریڈ کی تنخواہی نہیں ہے پریزنٹ آف فابیس فائم کی بھی نہیں ہے آپ نے وہ تنخواہیں دیں اور ان کو پھر فنڈز کی اتنی لیوش نواز شاید کی پھر ان کے ذریعے ٹھیکے دیئے گئے ان مطالقہ جو ہے پروجیکس کے اوپر اور پھر اس کا نتیجہ ابھی تک نہیں یہ تو حکومت آپ اپریشیٹ کریں گے کہ چھپن کمپنیوں کے خلاف انکوائری یا لوگوں کو گرفتار چلیں دیر سے انہیں سڑا لائے لیکن آت ہو گیا اب انگر انکوائری یہ تو آپ نے سن لیا ابھی کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا بچہ یہ تو انٹی کرپشن میں دے کے فائلنٹ ہینے کو بھی تیار نہیں تھے تو یہ ان کا گاوننس کا سٹائل جو ہے دیکھیں کوئی مقدس گائے پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے اور نہ یہ سلسلہ چلے گا اس لیے اس میں تری پول لگنگ کی کونسی بات ہے پہلی زفا پہلی مرتبہ پنجاب کے جو ہے طرف رخ ہوا ہے پہلی مرتبہ اس لیے کہ جو پہلے تھے کمرو زمان چیئرمن وہ تو آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہی دیکھ لیا جب سپریم کورٹ نے بلایا انہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں پروسیڈ کرتے ہیں اس لیے ادارے سارے مفلوج ہو گئے تھے اور تابے کر لیے تھے حکم و رانی کا ایک نیا انداز ایک اپنایا گیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے جو پانچ سال کی ہے انہوں نے سارے اداروں کو ریاستی ادارے نہیں رہنے لیا حکومتی ادارے بلا کر اپنے تابے کر لی میں واپس آتا ہوں رشید گوڑل صاحب بہت شکریہ آپ نے کافی اندازار کیا سوال پہلا آپ سے یہ ہے میرا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ نعرہ بلند کیا کہ کرپشن فری پاکستان ایک مہم چلی اور بار بار ابھی بھی جب عمران خان صاحب یا آپ کے دیگر پارٹی رینما خطاب کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کرپشن سے یا کرپ لوگوں سے ملک کو نجات دلانی ہے نعب اپنا اس وقت کام کر رہا ہے لیکن جو محول ایک بن رہا ہے اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے لوگوں کو یا ان کی ذہن سازی کی جاری ہے کہ اس وقت جتنی بھی کاروائیاں ہیں کرپشن کے خلافوں یا کرپ لوگوں کے خلافوں وہ انتقامی کاروائیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے اور اگر آپ لوگ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تو اس امپریشن کو کیسے ختم کریں گے دوسری جانب سے یہی بات سامنے آئے گی کہ ایک انتقامی کاروائی کے نتیجے میں کیونکہ ہمیں کھیلنے نہیں دیا گیا کھل کے لیول پلائنگ فیل نہیں دیا اس لیے تحریک انصاف حکومت میں آئی ہے کس طرح امپریشن کو آپ ظاہل کریں گے رشید گوڑل صاحب بہت شکریہ آتے آتے بہت دیر کی مہرمان اصلی بات یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی وی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور پی ٹی وی اس وقت حکومرہ کے تابع تھا تو آج چیف جسٹس نے کیس کیا ہے اس میں بھی پی ٹی وی کے ایک شخصی کا نام تھا اس طرح اس کو نوازہ کیا میں تو یہی کہتا ہوں کہ لوگ کرپشن توڑی کرتے ہیں یہ شریفوں شریفوں کو نوازتے ہیں یہ کرپشن سمجھتے ہیں نہیں اس بات کو اور یہ چھپن کمپنی کی بریک کی تھی ایک اخوار نے اس کے بعد یہ میڈیا پہ آ اس کے بعد وہ ہماری عدالتوں میں گیا تو یہ ٹینڈر بھی نہیں کرتے تھے ٹیمرا رون کو فالو کر بھی نہیں کرتے تھے بادشاہ سلامت کوئی پوچھتا تھوڑی پہ کسی سے کبھی نہیں پوچھے گا تو اگر کرپشن کی جاتی رہے اور اس طرح ہوتی رہے آپ کو یاد ہوگا دو روپے کی روٹی تھی اس روٹی کے تیس اگر اللہ کرے کہ چیز جسی صاحب اٹھا لے اور پنجاب کے لوگوں سے پوچھے کتنے کو دو روپے کی روٹی ملی اور کتنی روٹی بکھی اور کتنے نوٹ کمائے گئے اور صاحب وانی کیس میں تو ایک صاحب ابھی ارسٹ ہیں اور بہت سارے کیسز ہوں گے مطابق کیس کھولتے جائیں گے تو اینڈ نہیں ہوگا اب اس کو انتقامی کاروائی نہ کہی جائے کیونکہ جو کرنا ہے وہ بڑھنا ہے جو کرتود ہوں گے تو سامنے تو ضرور آئیں گے چاہے آپ کس طرح بھی اپنے آپ کو شریفوں کے سوسائٹی میں گنیں لیکن جہاں کہیں آتا ہے پاناما کیس کیا پاکستان گورنمنٹ نے کھولا تھا نہیں کھولا تھا کل پرسوں کیسے اخبار میں ایک ریپورٹ آئی کہ وہ دوپ اپارٹمنٹ چھوڑو یا تو اتنی ساری پروپرٹیز ہیں جس کا لسٹ نہیں اگر اس اخبار میں غلط لکھا ہے تو میرے بھائی نون کے لوگ ہیں یہ بہت سے چاہے بھائی شریف آدمی ہے سانیٹر صاحب تو اس میں احسو کریں کوٹ میں لے جائیں کہ آپ نے غلط بیانی سے قیام کیا ہے ہماری قردہ سازی کی ہے کیا اس کو بھی بولیں گے کہ وہ اخبار پری پول رگنگ کرنا ہے تو اگر یہ بات ہے تو میں ایک بات آپ کو اور کروں کہ یہاں پہ نون جی کا ایک اینڈیٹ ہے اس نے اید ملن کام پولٹیکل شو کیا اس میں چائنیز ایمبیسٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آج چائنیز ایمبیسٹر نے شاید بیان دیا ہے کہ لوٹ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے تو اگر کیا میں اس کو یہ سمجھو لیکن نہیں سمجھتا میں پاکستان کی خاطر کو اچھا الفاظ ادا کرے گا میں نہیں سمجھتا اس کو پری پول رگی پاکستان کو کرپشن فری بات کرے گا کرپشن فری کی موڈل بنانا کا چاہے گا میں اس کو ساتھ دوں گا چاہے کوئی پارٹی ہو اگر آپ بیٹھ کے بات کرتے ہو آپ بیٹھ کے ایک الیکشن منٹر کرتے ہو الیکشن کے دوران ہر کنڈیڈٹ خرچہ کر رہا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں پنجاب میں سندھ میں پلستان میں کے سب جگہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ دو تین کڑوں پانچ کڑوں سات کڑوں کا خرچہ پہنچیں گے اور بعض جگہ پر تو شاید پندرہ بیس کڑوں کے تو جو پندرہ بیس کڑوں خرچہ کرے گا تو وہ کیا ستارے دی ہیں کیا مدد پیسہ ہے کہ لوگوں کو روزگار دی رہا ہے وہ اتنا خرچ کر رہا ہے تو کمانے کے لیے کر رہا ہے انٹینشن is very clear اگر وہ کنڈیڈٹ کیارکٹر کا اتنا اچھا ہے تو اس کو پبلک میں جانا چاہیے کوئی ضرورت نہیں کسی کو اتنا خرچہ کرنے کی اگر اس کو کنڈیڈٹ اتنا اچھا مضبوط ہے لوگوں سے کمیونکیشن اتنی اچھی ہے تو اس کو اپنا کردار لے کے جانا چاہیے آپ دیکھیں کہ کس طرح سارے کنڈیڈٹ کو گھیرا جا رہا ہے چاہے سندھ ہو پنجاب ہو بردستان ہو ووٹر سوال کر رہا ہے ووٹر کا سوال عمران خان کی تحریک کا شعور ہے اور اس شعور کے بعد پاکستان بھر کا ووٹر پوچھتا آپ نے نمائندوں سے تم نے میرے لیے کیا کیا میرے مولے کے لیے کیا کیا میری کونسٹیشن کے لیے کیا کیا یہ بہت بڑا چینج ہے اور اس وقت بہت بہت چینج نظر آ رہا ہے مجھے کہ کراچی میں بہت جگہ گھوم رہا ہوں میں ہاتھ جگہ جا رہا ہوں اور میں پنجاب میں کیا تھا تو میں لوگوں کو اس طرف دیکھتا ہوں کہ لوگ پی ٹی آئے اور بلے کا نشان کو پتسیس تاریخ کے لیے اہمیت دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی چینج ہے نا کہ اگر پاکستان میں کرسٹن فری محول بنتا ہے یا کرسٹن فری الیکشن بھی ہوتے ہیں اور الیکشن میں دھاندی کا وہی نشور مچا رہا ہے جس کو نظر آ رہا ہے دیوار پہ لکھا اور صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اب حکومت نہیں ملے گی اور اس پاکستان کی خوشنصیبی ہوگی کہ دو پارٹیاں چلتی تھی پہلے تاری واری تو پھر ساری واری اب تاری واری نے زمانہ بھی گیا تو ساری واری نے زمانہ بھی گیا اب زمانہ آئے گا ایک صاف شفاف الیکشن کا اور اس کا آئے گا جس نے پاکستان میں حکومت کبھی نہیں کی اور وہ پاکستان کو حکومت کر کے دکھائے گا اور کرپشن فری پاکستان بنے گا تو بائیس کا اکڑوں عوام کو فائدہ ہے لوگوں نے دیتی انائی بنا رکھی کبھی کوئی ماجر کا کارڈ استعمال کرتا ہے کوئی سندھی کا کارڈ استعمال کرتا ہے کبھی بولتا جاک پنجابی جاکتے ہیں پنجابی جاکتے ہیں جی جی سوال بالکل جاک پنجابی جاک یہ تو خیر پیپلز پارٹی کے چلاک کی استعمال ہوا تھا لزیخ قوصہ صاحب بیٹھیں اور یہ پرانی بات ہے اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں لیکن بگ بچانے کے لیے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے رہنما عمران خان صاحب نے ایک انٹریویو دیا اور وہ اخباروں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا سنا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے حکومت بنائیں گے کسی کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ ہمیں تلخ تجربہ ہوا کے پی میں جماعت اسلامی آپ کی حلیظ جماعت تھی اور آپ کے جو جس طریقے سے چلی اس میں کافی چیزیں سامنے آئیں آپ اس کے اختلافات تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اکیلے حکومت بنائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ایک سو بہتر سیٹیں آپ نے اکیلے حاصل کرنی ہے اکیلے لینی ہے آپ حکومت بنا سکتے ہیں لیکن آپ جب ہمارا ٹو پارٹی سسٹم پاکستان میں نہیں ہے یہاں پہ ملٹی ملٹیپل پارٹیز ہیں زیادہ جماعتیں ہیں تو یہ کیوں کر ممکن ہوگا کہ آپ اگر 172 کا جو جادوی حنصہ حاصل نہیں کر سکے تو پھر کہ آپ آپ پوزیشن میں بیٹھ جائیں گے پھر کسی کے ساتھ آپ ملنے کی کوشش نہیں کریں گے جو آپ کے لائک مائنڈڈ ہوں یا جنہیں آپ سمجھتے ہیں بہتر لوگ ہیں ان کو ساتھ ملا کے حکومت بنائی اور چلائی جا سکتی ہے پاکستان کا انشاءاللہ ایلیکشن گھوائی دے گا پچیس تاریخ کی شام کو پچیس تاریخ کی رات کو میں اور آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ اور ریزلٹ دیکھتے ہوئے بیٹھیں گے اور پاکستان لوگوں کا ٹرین چینج ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے اور پاکستان میں واقعی تبدیلی کی بات عمران خان نے 16 سال پہلے کی تھی اب نظر آ رہی ہے مجھے میں کراچی میں جہاں جہاں جا رہا ہوں کراچی میں ہر آدمی تقریباً سو آدمی ملتے ہیں تو ستر سے افسی آدمی کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آگے گھوٹ دیں گے تو کراچی میں پل ترجمات کیے تھے کراچی بہت تقلیف دے رہا ہے پچھلے بیس سالوں میں کراچی کو میگا پروجیکشن نہیں ملے کراچی کو نوکریاں نہیں ملی کراچی کو پینے کا پانی نہیں ملا کچھرہ نہیں ملا اس میں سب کا قصور ہے جن جنہیں حکومت کی لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ پنجاب کے اندر بھی ابھی میاں صاحب آئے تھے چھوٹے میاں صاحب میاں شہوا شریف صاحب کراچی والوں کا ایک طرح سے مذاقی اڑا آئے تھا کہ کراچی کیوں پینے کا صاف پانی دوں گا کیا لاہور کے لوگ آپ کو فون کر کے بتائیں گے کہ لاہور کی شالیمار کولنی میں پینے کا پانی صاف نہیں ہے کیا گلبرگ میں جا کے دیکھیں گے پانی وہاں پہ آتا ہے گدلہ آتا ہے کیا اسلامات کے ایف سکس میں جا کے پوچھیں گے کہ پانی نہیں آرہا کیا پینڈی کے لوگ بتائیں گے ٹینکر نہیں استعمال ہو رہے تو وہ باتیں مسلمانوں وہ باتیں نہ کرو جو کر نہ سکو تو لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں میڈیا نے شعور دیا ہے شوشل میڈیا نے اس سے زیادہ شعور دیا ہے کہ بچے بیٹھ کے وہ بات دکھا دیتے ہیں جو شاید چینلز کسی نے کسی کی عزت رکھنے کے لیے کسی نے کسی کی سپورٹ میں وہ چیزیں نہیں دکھا رہے ہیں تو پاکستان تبدیل ہو رہا ہے ووٹر کو شعور آتا جا رہا ہے ووٹر کو اکل آتا ہی جا رہی ہے کہ پاکستان میں پچھلے کئی الیکشنز میں ان دو پارٹیوں میں حکومت کی تھی کہ آپ ہر پارٹی آپ یہ جو حکومتوں میں پارٹی تھی وہ دعوے کرتے ہیں ہم ساپ پانی دیں گے نوکریہ دیں گے پرج بنا دیں گے تو ہمیں بوٹ دو رہے ہم ہسپنال بنا دیں گے تو بھائی جان پیتیس سال سے جو آپ اوٹ لے کے آرے تھے آپ نے کیوں سیالکورٹ میں ہسپنال نہیں بنائے آپ نے کیوں ملتان سے آگے ہسپنال نہیں بنائے آپ نے کیوں دیرہ خادشکان میں نہیں بنائے آپ نے لال شہباز کلندر مزار پر جو تماکہ ہوتا ہے اس کے مریضوں کو کراچی آنا پڑتا ہے آپ نے کیوں ہسپنال نہیں بنائے سوال پوچھتے ہیں لوگ سوال کا جواب دینا پڑھنے گا میں یہ سوال یہ پوچھ لیتا ہوں بلکل میں یہ سوال پوچھ لیتا ہوں جاوید عباسی صاحب ایک جو مفروضہ تو نہیں کہیں گے لیکن ایک بات جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو بھی کئی دفعہ ازمایا آپ کی جماعت کو بھی کئی دفعہ ازمایا تو جو آپ یقین انکام کی ہوں گے اس سے مہنکار نہیں کرتا پیپلز پارٹی میں بھی لیکن جس طریقے سے پاکستان کی حالت بدلنی چاہیے تھی وہ انپورچنیٹلی نہیں ہو سکتا اس میں اور بھی عوامر شامل ہو سکتے ہیں تو اس دفعہ کیونہ تحریک انصاف کو ایک دفعہ چانس دے کے دیکھیں عمران خان صاحب کلین آدمی ہیں اور سٹریٹ فورورڈ ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پاکستان کی حالت کیسے بدل سکتے ہیں تو یہ بات ایک اس میں ہے تو بڑی سمپل لیکن لوگوں کو اثر کر رہی ہے لیکن شہدہ محمد جمہوریت پیش کی دکھتے ہیں اور ہم سمتے ہیں کہ یہ حق حکمرانی عوام کے پاس ہے کل پاکستان کی عوام پچیس تاریخ کو یہ فیصلہ کرنے کے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی جماعت کو ہم نے سب سے زیادہ بڑی جماعت بنا کے سنگل لا جس پارٹیز پر آکے پارلیمنٹ بھی بیجنا ہے تو یہ ان کا حق ہے اور یہ حق ان سے کوئی لے نہیں سکتا اور میں یہ ارکون ہوتا ہے جو یہ حق ان سے ان کے یہ سوال بھی کر سکے لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں کہ جب عمران خان صاحب پرویز میں شرف صاحب کا یہاں زمانہ تھا ان کے چوزی سجاب صاحب نے بلایا کہ جی آپ میٹنگ کریں اور آپ کو چیٹے جسمنٹ کال لیں تو عمران خان صاحب نے اس وقت بھی ستر چیٹے مانگ لیتی انہوں نے کہا تھا کہ میں ستر چیٹے اس وقت میں جیتوں گا پھر جو ریزنٹ آیا وہ آپ سب نے دیکھا دو آزاب تیرہ ان کا سب سے بڑا جلسہ جب وہ کرنے گئے ہیں لہور میں منارے پاکستان کے لیچے اور جب کر کے نکلے تو انہوں نے جن شیٹوں کا کلیم کیا تھا وہ بھی آپ کی تاریخ کا حصہ ہے اور اس وقت سب سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسی سنامی آئی ہے کہ سب کچھ باہر لے گا پھر جو دھرنہ انہوں نے دیا ہے دھرنے میں کیسے کسی باتیں نہیں ہیں اور کیسے مابلے ہوئے ہیں تو یہ کلیم کرنا خواہش کرنا حرزو کرنا مرکہ وزیراعظم بننا کے لیے ہر طرح کا معاملہ کرنا یہ ہر آدمی کا آگے سے اس جماعت کو دیئے کوڑیل سب چونکہ نئے نئے اس جماعت میں آئے ہیں تو ان کا بھی جذبہ مجھے آج بڑا جوانی والا لگ ہے جو میں بڑا خوش ہو ہوں دیکھ کے لیکن بہتا ہے جو گون ریل کی ہے وہ ایسی نظر نہیں آرہی وہ ایسی نظر نہیں آرہی کہ یہ ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے ہمارا خیال ہے کہ آپ کو کیا اسٹیمیٹ ہمارا خیال ہے کہ اگر بہت ہی بڑی انہیں کامیابی کا حاصل کر دیا ہماری نظر میں بڑی کامیابی ہوگی کہ یہ ساتھ شیٹوں تک پہنچ گئے اچھا ہمارا اپنا ہمارا اپنا خیال ہے ہمارے ہمارے دیجٹ میں ہمیں پوچھنا چاہئے کہ ایک سو سے اوپر ہمیں شیط پاکستان میں سب سے زیادہ پہلی بڑی جماعت سو سیٹوں سے زیادہ آپ لیں گے لینے چاہئے ہمیں ہماری یہ خواہش بھی ہے اور ہماری آدھ اس کے لیے کوشش بھی ہے اور جو گھونڈ میں آج تک جتنے بھی سروی آئیں جو کل تک آئیں جی جی انہوں نے خواہش بھی انہوں نے نکلے انہوں نے نکلے اچھا اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک باری کسیل ایک باری کسیل ایک باری کسیل تاریخ کو گڑیل سب کو آپ نے اپنے پرگرام مجھے ٹیلی فون کا لینا میں اپنے پر آ دوں گا چاہلے آپ مجھے ٹیلی فون کا لینا لیکن 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 اس رات ترمید ہو جائے گا اچھا آپ آپ یہ بتائیں اپنے ایسٹیمیٹ دی رہے ہیں تو پیپل سورٹی کا بھی ایسٹیمیٹ آپ نے رکھا ہوا ہوگا میں چاہوں گا کہ خوصہ سا مجھے بڑا رسپیکٹ ہے تو یہ اپنی جماعت کے بارے میں خود بان کرے نہیں آپ نے تحریکی صاحب کو بتا دیا انہوں نے چونکہ چیتوں کا اتنا زیادہ بڑا کلیم کیا ہے ایک سو بہتر کا انہوں نے کہایا کہ ہم آبان ہے اور اس کو امران خان صاحب نے رات تو کہہ دیا مخلوط بنایں گے نظر آگے حکومت بنانا تو مخلوط بھول کی بات ہے سنگل لاجسٹ پارٹی بھی میں اس وقت پی ٹی آئی کو نہیں دیکھ رہا میرے خیال میں اس وقت انشاءاللہ پچیس تاریخ اگر الیکشن تیس سے زیادہ ایسے لوگ پارٹی میں شامل ہوئے اور انہیں ٹکٹ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم پیپس پارٹی اور مسلم دیکھ مون جو ہے جتنے لوگ کرپٹ ہیں وہ اچھے نہیں ہیں وہ چور ہیں وہ ڈھاکو ہیں اور ہمیں نیل لے گئیں گے اور اپنے لوگوں وہ ٹکر دیں گے ابھی تکر ان کے تمام پہلے درنا ان کے لوگوں نے ابھی بھی ان کے درنے جاری ہیں تو انہوں نے کہا ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیا ہے جن کے بارے میں یہ رہی یہ پیمانا ہے تو اس پیمانے میں بڑا لقصان اس لگا لیکن بار خان خان ساب پہلے جگہا انہوں نے اپنا جو پرگام دیا تو اسے شفٹ ہوگے وہ کہتے کہ میں صاف لوگوں کو لے کے آنگا میں نیا پاتستان بناؤں گا نئے لوگ آنگے اب تو کہتے کہ انہی لوگوں پرگام پیمانا ہے خوصہ سا بات کانون کے نگاہ سے بھی اس کو اکسلین کریں کہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو نہیں لیں گے تو یہ لوگ جو آئیں ہیں یہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو کسی عدالت سے کوئی سزا نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کے آپ لوگوں کی جماعت کے کئی ایسے رہنماء ہوں جن کے خلاف کیسز ہوں چل رہے ہوں گے لیکن اس وقت تک ہم کہتے کہیں کہ جب تک عدالت سزا نہ دیکھو جمعہ جمعہ تو خوضہ صاحب جانے کہ اگر ہماری جماعت میں ہیں اور ان کی جماعت میں وہ چلا جائے تو مومن آس چل لیں خوضہ صاحب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل مچوریٹی کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ الیکٹر بل کی سیاست میں پڑھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پارٹی سوچ اوبر کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں تو جب تک سزانہ ہو تب تک یہ بڑے نیک پاک اور پویٹر ہیں تو دیکھیں عوام پوری دیکھ رہی ہے آج میڈیا نے اتنا شعور دے دیا یہ ستر اچی نوے کی دیائی نہیں ہے تو اگر ایک چیز آگئی ہے تو کیا آپ ان کو کریڈٹ دیں گی کہ وہ لوگ دوسری جماعت میں جا کر وہ ایک نیا پاکستان بنا کے لے آئیں گے کیا وہ سب دیلی لے کر آج اگر آپ دعوی کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہے اور آج کس لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو برکر ہے جو نظریاتی کار کون ہے جس نے 18 سال 17 سال مارن کھائیں گے وہ کیوں سرا پائے احتجاج ہے وہ اس لیے سرا پائے احتجاج ہے اور محترم عمران خان صاحب کہتے ہیں میں جب تک نظریاتی سیاست کر ترہا میری ایک سیٹ بھی نہیں تھی اور میری اتنی سیٹیں تھی صرف تو اس لیے لوٹوں کی مجھے ضرورت تو کیا اس طرح سے آپ پاکستان میں تبدیلی لے کے آج اور پھر آپ دیکھئے آپ کہتے ہیں بی ای کلچر کو ختم ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے تو کیا آپ نے اس کا مذر یہ دکھا دیا ابھی آپ چارٹر پلین لے کر جو ہے آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں اور دو ایٹی ایم ساتھ بٹھا کر آپ اس میں لے کر گئے آپ کہتے ہیں رول آف لاغ ہونا چاہیے قانون کی بالا درستی ہونی چاہیے تو کیا یہ رول آف لاغ تھا کہ آپ کے دوست ساتھی ہیں ان کے لیے جائے آپ کس کس کی بات کر رہے ہو بھائی آپ کس 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 تبدیلی کی بات کر رہے ہو آپ نے سارا کچھو کو علودہ کر رکھ دیا سیاست سارے پروسس کو علودہ کر رکھ دیا تو اس لیے اگر آپ کے اپنے احتجاج کنہ ہے تو اس طرح سے ماپ جو آپ کمپیرزن کر رہے ہیں کیوں نا تی سر ایک ان کو دے دیا جائے جو کلین ہے نیٹ ہیں فلان ہیں میں کسی پہ ازام نہیں لگانے کی کوشش کر رہا اور نہیں ہم ذاتیات پہ جاتے ہیں لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو واضح نظر آرہی ہیں اور عوام ان دیکھ رہی ہیں اور خود پی ٹی آئی کے اپنے کارکن اس پر احتجاج کنا ہے مکمل طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت جس نے مچوریٹی دکھائی ہے تمام کرائیس میں دیکھیں ہم نے دھرنے میں ساتھ نہ دیا یہ نہیں کہ ہم نواز کو بچانا چاہتے تھے ہمیں کوئی لاب لاؤس سام مگر یہ تھا کہ دھرنے سے اگر حکومت کو اٹھا کے باہر پینک تو کل کو جماعت اسلامی بھی اللہ بندہ کٹھا کرے جماعت دعویٰ لے گا کوئی لیبر یونین لے آئی تو خدا رہ ایسے میں پارلیمان کو مضبوط کیا ہم نے عوام کی حفاظ داری لیکن جہاں آئی کرپشن کی ہم محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خلاف بلکل حجاج کنا ہوئے ہم نے حراب دستے کے طور پر عدادتوں میں بھی غیر جگہ کیا بس ایک قوی چیز آپ ان کے اسٹیمیٹ سے متفق ہیں جو کہتے ہیں کہ ہنڈرڈ پیدا نہیں ہوتا سوال پیدا نہیں ہوتا یہ جو گولڈن فیڈر بات کر رہے اس پر کسی نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی حکومت نہ پنجاب میں بنے گی نہ مرکل میں بنے گی یہ لکھ لی جی گا میری جی اس کے بعد آپ بشک بھلے رشید گوڑیل صاحب خوضہ صاحب کی یہ بات کہ پیپلز پارٹی کی ضرورت ہوگی کسی بھی سیاسی جماعت کو پنجاب اور مرکز میں حکومت بنانے کے لیے تو یہ دوسری بات جو ایسٹیمیٹ دیا جاوی دباسی صاحب نے کہ آپ ساتھ سیٹیں لے سکتے ہیں بہت بڑی کامیابی بھی مارلی دو گڑی صاحب یہ خوش ٹرمی میں ہے اور آپ اپنا فگر دے رہے تو میں کہوں گا ہزاروں خوائش ایسی کے خوائش پر دم نکلے بہت میرے ارمان کے ساتھ ہونی چاہیے اور خاندانوں کے ساتھ نہیں چاہیے دونوں پارٹی خاندان کے بھی چلتی ہیں کیا اعتدار قابل نہیں کیا خرش شاہ قابل نہیں پارٹی سمال کے لئے کیا یہ میرے اپاسی بھائی بیٹھا ہو ہیں یہ قابل نہیں تو خاندان کے ساتھ وفادار نہیں پاکستان تبدیل ہو رہا ہے لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کن کن لوگوں نے کہا کی دیکھ پہ کچھ رکھوں پہ اپنا ووٹ نہیں بیچیں گے نمائم جو سے حساب مانگیں پاکستان کی ترقی چاہیے خوش چاہیے پاکستان کو تاب خاند سمجھ پڑے گا بلے کو ووٹ دیں اور بلے کے ذریعے کامیہ بھی دلائیں لیکن یہ تو یہ بات بھی آپ کہہ نڑے کوئی اور بھی آگیا ہے آپ آئیں نینے آپ چاہتے سربراہ بنیں یہ بات بھی ہو سکتی اگر یہ آرگومنٹ کرنا ہے بلکل جی دیکھیں میں تو بات کرتا ہوں کہ پندرہ سولہ سال سے دو یا تین الیکشن ہوئے لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے لوگوں نے دیکھ کا مطلب ایک ٹھنگ ٹھنگ ہوتا ہے ایک خاندان نہیں ہوتا میری افہداری صرف پاکستان کے ذات ہونی چاہیے پاکستان کا کس میں بلا ہے کس میں نقصان ہے اس کو دیکھنا چاہیے پاکستان کے لوگ اب کسی خاندان پر نہیں جائیں گے انشاء اللہ عزیز میرا پکہ یقین مجھے اور میں جب لوگوں سے ملتا ہوں میں سمجھتا اس بات کو کہ لوگوں کے درمیان غریب لوگوں کو پوشتا کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں مہنگائی کتنی بڑھ دولار بڑھ دیا گیا تو کس کو فائدہ پہنچا گیا تھا آپ اس کی انشاء اللہ آئے گی کہ ڈیویویشن کیوں کیا گیا آرڈی کس کس چیز میں ہٹھائی گی تھی کن کن لوگوں کو کن گروپ تو فائدہ پہنچا آئے گیا تا اکنمی کے حالت 132 ڈاللر کی بات کر رہے غریب آدمی جائے گا غریب آدمی کیا جھوٹے کس ہے غریب آدمی کیا یہ تالیہ بجائے یہ خاندانی پرولکس کہنے والے گریب ہو آپ کو بلکل فقیر سمجھتے حقیر سمجھتے غریب آدمی کوئٹ نہ ہوگا اور پاکستان میں ووٹنگ کے دوران ساکھ پرشن زیادہ ووٹ کاس ہوگئے تو انشاءاللہ رزیز پی ٹی آئی اپنا ٹارگٹ پورا کرنے اور پاکستان میں تبدیل آئے گی ساڑی باری اس باری نہیں ہونی شکریہ رشید گوڑیو صاحب موجود تھے خوصہ صاحب آپ کو شکریہ جاوید دباسی صاحب ہمارا وقت ختم ہوگیا ورنہ یقینا مزید میں بات کر سکتے ناظرین دفتو آپ نے سنی خورا اگر ختم اجازت دیجئے خدا حافظ